سلام علیکم ویورز میں علی حاشمی کیٹو ڈائٹ پاکستان سے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں آپ کا آج کا روزہ بہت اچھا گزرا ہوگا یہ میری سپر ویان میں کرنے والے کچھ لوگوں کے میل پلان ہے جب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ انہوں نے مجھے اپنے افتار کی پکچر شیئر کی ہیں جس پہ میں چاہ رہا تھا میں تھوڑی سی بات کروں اور آپ کو بھی بتانے کی کوشش کروں کہ یہ کس طرح انہوں نے اپنا جو ہے میل بنایا ہے افتاری کا اور کیا کیا انہوں نے کیا ویڈیو سن رہے ہیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے حساب سے کریں کیونکہ ہر بندے کی باڈی کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے اپنے ڈاکٹر سے پہلے مشورہ کر لیا کریں کہ ڈائٹ کو کیسے کرنا ہے پھر اس کو سٹارٹ کیجئے کہ ہم کیٹو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یا کوئی بھی ڈائٹ ہو تو پہلے مشورہ کریں پھر اس چیز کو آپ کریں اچھا یہ ایک ہمارے سامنے ایک پلیٹ پڑی ہے ٹھیک ہے جس میں جو ہے گرین لیفی سیلڈ ہے جس میں پ بڑی سپینش لے لیں تھوڑے سے کھیرے ہیں اور لیف بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو گرین یہ سبوے سیلڈ ٹائپ لکھ دیتا ہے اس پہ آپ سوس کے طور پہ گریگ یوگرڈ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ کیٹو چٹنی کی جو ریسپی موجود ہے میرے چینل پہ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ چکن کا کباب ہے جو آپ کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرے گا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں جی سو گرام جو چکن ہے وہ تو سو گرام پروٹین بنتی ہے تو بلکل ہے ہیسا ہی سو گرام چکن میں تقریباً تیس گرام کے قریب جو ہے پروٹین ہوتی ہے باقی اور بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں جو چکن میں موجود ہوتی ہیں وارٹر ویٹ بھی ہوتا ہے تو اس چیز کو لے کے یہ نہ کہا کریں کہ اگر آم نے آج 330kg Запosivesمکками دیکھنے رہ رکی پرٹین ہیں تو 10 ou گرام چکن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تیس گرام کے قریب پروٹین لییا کے اور تیس گرام کو اگر آپ چار سے ملٹیپلائے کریں گے جو کہ اس کے کیلوریوں نے coś کیلوری نکلتے ہیں ل ایک سو بیس کیلوریز کی پروٹین لگا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر آ جاتے ہیں ہم اپنے سیکنڈ میل کی طرف یہ ایک اور میل میرے پاس آئی یہ بڑا ہیوی میل ہے ٹھیک ہے اس کے کافی زیادہ کیلوریز ہیں میکروز بھی زیادہ ہوں گے ایک تو یہ بیف ہے بیف میں فیٹ کنٹنٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے چکن کے اس بات آٹومیٹکلی اور اس کے ساتھ ایک کیٹو روٹی لوگ کا روٹی بھی ہے جو کوکونٹ فلور کی بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ویجیٹیبل کا بھی کافی پارٹ ہے جو فرائی ہوا ہے اس میں بھی کافی زیادہ فیٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں سٹرابری شیک ہے جس کی ریسپی بھی چینل پر موجود ہے یہ بھی ایک اچھا میل آئیڈیا ہے لیکن اس کو اپنے حساب سے ایڈیسٹ کر لیں یہ مطلب ایک ہیوی میکروز والا ہے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جتنا آپ نے میٹ لینا ہے اتنا میٹ لیں جتنی روٹی کی کوئنٹی یہ اتنی روٹی کی کوئنٹی لیں تو یہ سارا کچھ ایڈیسٹ ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی اچھی آپشن ہے بیف کے ساتھ بیف کا یوز زیادہ کیا کریں اس کے بینیفٹ چکن سے بہت زیادہ ہیں بیف مٹن کا یوز زیادہ کیا کریں آپ کیٹو ڈائیٹ میں تاکہ آپ کو کوئی ساتھ میں سپلیمنٹ وغیرہ کھانے کی ضرورت نہ پڑے نہیں تو آپ پھر سپلیمنٹ ہی پورے کرتے رہیں گے اپنی ڈائیٹ کے اچھا پھر آ جاتے ہیں ہم ایک اور میل پہ یہ بھی ایک افطار میل ہے اور بڑا اچھا میل ہے اس میں گریک یوگرٹ سیپرٹ سے ہی رکھتی گئی ہے کوئی چٹنی وغیرہ اس کی نہیں بنائی کوئی سوس نہیں بنائی اور ساتھ میں اس میں گرین چلی ہے اور کیپسکا میں شملا ورجس کو بولتے ہیں ساتھ میں بیف ہے اور بند گو بھی ڈالی گئی ہے اور اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے جتنے آئل کے چمچ ترکار ہیں اس کے مطابق یہ سے جو ہے پکایا گیا یہ بھی بڑا اچھا ایک میل بنتا ہے کیٹو کا اور بڑی ٹیسٹی آپشن ہوتی افطاری میں ہمارے پاس کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ہم افطاری دہی کے بغیر کاری نہیں سکتے اس لئے گریک یوگرٹ تو بڑا لازمی جز ہو جاتا ہے رمضان اور کیٹو کا بڑا لازمی جز ہے گریک یوگرٹ سپیس علی حیشمی لکھیں گے ریسپی آپ کے سامنے آجا گی یوٹیوب پہ اچھا پھر ایک اور میل ہے اس میل کو بھی بڑے اچھے سا ڈیزائن کیا گیا اس میں سٹرابری بھی رکھی گئی ہے جو کہ لوکار بے اور آج کل سیزن ہے ہم اس کو یوٹلائز کر لیں اگر یہی روزے رمضان میں آرہے ہوتے تو شاید ہم سٹرابری نہیں یوٹلائز کرتے کیونکہ سٹرابری کا سیزن ہے ہمارے پاس فریش سٹرابری آرہی ہے اس کو یوٹلائز کیا گیا ہے ساتھ میں یہ لیا گیا ہے جو ہے دہی لے کے اس کو اس میں پانی ڈال کے اس کا ایک وہ مطلب رائتہ ٹائپ بنایا گیا گریک یوگرٹ لے کے اور ساتھ میں اس میں کھیرے وہ جیسے چٹنی ٹائپ ہوتی ہے پراپر وہ انہوں نے بنائی ہے اس کی ریسپی بھی پڑی کیٹو سوس کیٹو چٹنی لکھ کے ساتھ میں انہوں نے ایک لیک کینڈی کو فرائی کیا ہے اپنے کیٹو فرینڈلی آئل میں تو یہ بھی ایک کیٹو کے لئے اچھی اپشن ہے ساتھ میں یہ ویجٹیبل کا بھی انہوں نے پورا کیا ہے ٹھیک ہے اور بہترین ایک اپشن ہے یہ بھی جس میں فروٹ بھی آ گیا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیٹو ڈائٹ میں فروٹ بھی اڈیسٹ نہیں ہوتا اس میں ہر چیز اڈیسٹ ہوئی ہے اور اچھی افتاری ہے یہ ایک اس کے بعد یہ ایک اور میرے پاس آئی تھی پکچر اس میں جو ہے بڑے اچھے طریقے سے میں نے ان سے پوچھا انہوں نے یہ جو گھیا کردو ہوتا ہے اس کو انہوں نے بلینڈ کیا ہے بلینڈ کر کے اس کی گریوی بنا دیا مطلب لوگ اکثر پوچھتے ہیں گریوی کس طرح بنائی یہ گریوی کا دل کرتا ہے نہاری کی گریوی بنانی ہو یا کسی چیز کی تو یہ بیسکلی کیٹو نہاری کو انہوں نے بنا دیا ہے اس کی گریوی سے اس کی تھکنس لیا ہے ہاتھا ڈالنا نہیں پڑا کوئی فلور یوز کرنا نہیں پڑا اور انہوں نے چامپ کا ایک پیس ڈالا اور پدینہ اوپر لگا کے بڑی پیاری یہ اب سوس کے ساتھ سوپ کی طرح یہ اسے پی لیں گے ایک پراپر جو ہے اپنا افتاری کا ان کا میل پلین ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ پکوڑے بھی ہیں اس میں ٹھیک ہے اور ساتھ میں لیک کینڈی کا پیس ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ویجیٹیبل بھی ہے ساتھ میں بیف بان بروتھ بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے سٹرابری شیک بھی ہے پراپر پورا جو ہے افتار کا ایک آپ کو ہیلڈی میل پلین مل رہا ہے جس سے آپ کی ہر ریکوائرمنٹ پوری ہو یہاں تک کہ پکوڑے آلمنٹ فلور کے بنے کیٹ اپ کوڑا سپیس آلی ہاش میں لکھیں گے آپ کے سامنے آ جائیں گے اور ساتھ میں جو ہے سٹرابری شیک جو ہے آپ کے وائٹامنز بھی پورے کرتا ہے بیف بان بروتھ آپ کے جو ہے ہیئر فال وغیرہ کو روکتی ہے کولاجن وغیرہ اور کافی منرلز ہوتے ہیں اس میں سارا اس پہ بھی پروگرام میں کر چکا ہوں اور اس کے علاوہ سبزی میں بھی کافی کچھ ہے تاکہ آپ کو فائبر کی کمی نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے ایک اور میل کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں ڈی ٹوکس وارٹر ہے ڈی ٹوکس وارٹر سے روزہ افتار کیا گیا ساتھ میں کیٹو دہی بھلے اور انہوں نے پہلے سے بنا کے مجھے لگتا ہے فریج میں تھنڈے کر کے کھائیں ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے انہوں نے کیٹو پکوڑے لیے اور ساتھ میں کیٹو جو رائیتہ لے کے اور ساتھ میں انہوں نے دو سٹرابرییاں لیے اور انہوں نے مطلب اپنے فروٹ کا کوٹا بھی پورا کر لیا ہے تاکہ سٹرابری بھی جو ہے یہ فروٹ سے بھی لطف اندوز ہو سکے نمزان میں اچھا یہ ایک اور میل پلان ہے اس میں پکوڑے ہیں تھوڑے بڑے سائز کے ساتھ میں انہوں نے بھنڈی لیا ہے بھنڈی بھی ایک لوگ کار ویجی ٹیبل ہے تو لیکن ہوں خاص ریکوائرمنٹ میں لیں کیونکہ تھوڑے سے زیادہ کارب ہوتے ہیں عام چیزوں سے جیسے گو بی پھول گو بی بند گو بی سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے تو اس کی کوئنٹیٹی میر کر لیا کریں لینے سے پہلے کہ آپ بیس گرام سے زیادہ آپ کے نیٹ کارب نہ بنیں اور ساتھ میں انہوں نے لیا ہے جی یہ بنائے ہیں انہوں نے کوفتے ٹائپ چکن کے تو اس کو فرائی کیا ہے ساتھ میں پکوڑے ہیں یہ بھی ایک پراپر میل ہو گیا ان کا پروٹین بھی آگئی ہے اور جو ہے اس میں پکوڑے بھی آگئے ہیں اور ویجی ٹیبل بھی آگئی ہے اور آئل بھی آگیا ہے پکوڑوں میں بھی آئل گیا ہے بھنڈی بھی آئل میں فرائی ہوتی ہے سارا کچھ ان کا مکمل میل ہے ایک بیسٹ پھر یہ ایک اور میل ہے انہوں نے جو ہے گرین سمودھی بنائی ہے تھی کہ گرین سمودھی میں ساری ویجیٹیبل آتی ہیں گرین لیفی تو یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہوتا ہے وائٹامن کا اور فائبر کا فائبر اور وائٹامن کا مکسچر ہے آپ یہ سمجھیں یہ ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹ ہے اچھا پھر ساتھ میں انہوں نے لیا ہے چکن اور اوملیٹ اور سپین ایچ اور چکن یہ سارا کچھ مکس کر کے دو اڈڈوں کا اوملیٹ بنا کے انہوں نے افتاری کیا پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک اور میل ہے ہمارے سامنے جس میں کیٹو رائیتہ بنایا گیا اور ساتھ میں چکن لیا گیا اور ساتھ میں انہوں نے جو ہے ڈی ٹاکس وارٹر لیا ہے یہ بھی بڑی اچھی آپشن ہے کہ رائیتے کے ساتھ یہ چکن کھا لیں گے ان کا بھی پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ویجیٹیبل انہوں نے اس رائیتے میں ڈال لیا پھر ایک اور آپشن ہے ہمارے سامنے جنہوں نے اپنے میکروز کے مطابق انہوں نے سٹرابری لیا ہے اور پکوڑا لیا ہے چکن ساتھ میں فش لیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے کچھا سیلڈ لیا تھوڑا سا ٹیماتر لیا تو یہ بھی بڑا اچھا جو ہے یہ ہمارا میل میل پلین ہے انہوں نے جو ہے ساتھ میں جو ہے ڈی ٹاکس وارٹر بھی لیا ہے بڑی زبردست چیز ہیں پھر یہ ہے انہوں نے سالن بنا لیا ہے چکن کا تھوڑا سا چکن ڈالا ہے گیا قدو وغیرہ ڈالا ہے ساتھ میں ڈی ٹاکس وارٹر ہے تین چکن پکوڑے ہیں تک کہ پکوڑوں کی کریونگ نہ ہو آپ کو جو آپ کی مین پکوڑے سموچے کی کریونگ ابارے سغیر کے ہمارے خون کے اندر ہوتی ہے اور ساتھ میں فل کریم والی سٹرابری شیک ہے جس کی اوپر تھکنس بتا رہی ہے کہ یہ آسکریم شیک ٹاک بڑا مزیدار شیک ہوگا ٹھیک ہے پھر یہ ایک اور صاحب ہیں انہوں نے بیف برگر بنایا انہوں نے مایونیز اور گریگ یوگرٹ کو مکس کیا اور اس کے اوپر انہوں نے کچھ گرام کی رکھی ہوگی یہ میرا خل ہینڈر گرام کی پیٹی ہے بیف کی وہ رکھ کے انہوں نے رول کر دیا اسے کیابیج رول میں اور یہ پروپ پر برگر تیار ہو گیا یہ ساری آپ کے لیے نا جو ہیں یہ افطار اپشن ہیں ان کو یوٹلائز کریں ٹھیک ہے لو کارب جو ہے یہ میل پلان ہے اس کو آپ لانگ ٹرم بھی لے کے چل سکتے ہیں رمضان میں تو سواب کا سواب ہے فاسٹنگ کی فاسٹنگ ہے اپنا جو ہے وہ میل جو ہے وہ جب افطار ہوتا ہے اس کے بعد بھی لے سکتے ہیں افطاری ٹائم بھی لے سکتے ہیں تو کسی بھی طرح اس کو منیج کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی بھی سوال و کمیٹس میں لکھیں ہر سنڈے کو میں ایک پروگرام کرتا ہوں جس میں میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں بہت شکریہ اللہ حافظ